السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبد الرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیل الیکٹرانکس دوستو یہ ایک لسی ڈی میرے پاس رپیر کرنے کے لئے آئی ہے اس میں کیا مسئلہ ہے ابھی آن کر کے ہم آپ کو دیکھاتے ہیں یہ میں نے سوچ لگا دیا ابھی اس کو آن کریں گے یہ دوستو آن ہو گیا ہے ابھی اس کا فالٹ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح فالٹ ہے کہ یہ تصویر ڈبل ڈبل سا آ رہا ہے جمپنگ سا کر رہا ہے دوستو آپ اس فالٹ کو غور سے دیکھئے یہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اس کا یہ ڈسپلی وغیرہ نہیں رکھ رہا ہے جمپنگ کر رہا ہے تصویر سارا ہل رہا ہے دوستو اس مسئلے کو ہم ابھی ٹریس کریں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اسی ڈی کو کولتے ہیں دوستو پھر آپ سے بات کرتے ہیں جی تو دوستو اس کو ہم نے کول لیا ہے اس میں مسئلہ کہیں دوستو بیسیکلی اس کے سکرین کے بیک پر جو راڈ لگے ہوتے ہیں جو سکرین کو روشنی فرام کرتے ہیں اس میں سے کوئی ایک راڈ سپار کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ تصویر سٹیبل نہیں ہو پا رہی بلکہ یہ ہل رہی ہے ڈبل ڈبل سی آ رہی ہے جمپنگ وغیرہ کر رہی ہے تو دوستو ابھی اس کا سلوشن کیا ہے میں سمپل طریقہ آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی ہم راڈ کے جو ایک ایک جو جیک ہے اس کو نکالیں گے اور سائیڈ بورڈ جو لگا اس کے ایک ایک سکشن کو ڈریک کریں گے ون بائی ون ہم ایک ایک راڈ کو چک کریں گے جس راڈ میں مسئلہ ہوگا دوستو ہم کو خود کلیر پتہ چل جائے گا ابھی میں پہلی دفعہ اس کا ایک راڈ ڈریک کرتا ہوں پھر سٹیپ بائی سٹیپ میں دوسرا پھر تیسرا جس راڈ میں ہمارا مسئلہ ہوگا دوستو تو ہم کو پھر کلیر ہو جائے گا آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں ابھی دیکھئے آپ یہ ایک جیک جمپ پر ہم نے اٹھا لیا ہے ابھی اس کو ایک ایک میں چک کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا مسئلہ کس راڈ میں ہے ابھی نمبر بہ نمبر ایک کے بعد ایک میں لگائیں گے پھر ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا مسئلہ کس راڈ میں ہے چلیے ہم پہلے ایک میں لگاتے ہیں پھر چک کرتے ہیں دوستو ایک راڈ ہم نے نکال لیا ہے لیکن پھر بھی یہ مسئلہ کر رہا ہے دوسرا راڈ نکالتے ہیں اور ڈریک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ وہی مسئلہ کرتا ہے کہ نہیں دوسرا راڈ نکالتے ہیں پھر آپ کو دیکھاتے ہیں دوسرا راڈ نکال لیا اور ڈریک کیا پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے دوسرا راڈ نکال لیا کے بعد ابھی بھی مسئلہ آ رہا ہے امید کرتے ہیں دوستو کہ چوتے راڈ سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے جی تو دوستو چوتا راڈ نکال لے کے بعد ہمارا تصفیر الحمدللہ بہت سٹیبل ہو گیا ہے بلکل صحیح ہو گیا ہے پرفیکٹ تو دوستو اس سے پتا چلا کہ چوتا راڈ جو ہے یہی میں مسئلہ تھا اور یہ اندر سے سپار کر رہا تھا بیسکلی دوستو یہی ڈبل ایمیج فارٹ یا جمپنگ فارٹ جو جب 32 انچ LCD و LED میں آتا ہے تو اس کے اکثر دوستو ٹکان میں مسئلہ ہوتا ہے جس کے لئے ہم سی کیوی کنیکشن وغیرہ کٹتے ہیں لیکن عموماً یہ چوتے LCD سکرین جو ہے ستارہ انیس انچ کے اس میں عموماً یہ سکرین ہلنے کا سکرین سٹیبل نہ ہونے کا یا سکرین جمپنگ کا فارٹ عموماً اس راڈ کے سپارک سے آتا ہے یا پھر بعض اوقات پور سپلائی میں کچھ کنیکشن وغیرہ لوس پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھی یہ سکرین سٹیبل نہیں رہتا ویسے پرو پر حل تو اس کا یہی ہے کہ اس کے یہ راڈ جو ہے یہ چینج کر لیے جائے لیکن یہ ڈاریک کرنے کے ساتھ بھی کام چل جاتا ہے دوستو چلتے ہیں بس اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے دوستو ویڈیو اتنی وضاعت کے ساتھ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ بعض دوست ابھی بالکل نہیں ہے جو ابھی سیکھ رہے ہیں تو اس لیے کہ ویڈیو سمجھنے میں کوئی مشکل ان کو نہ آئے اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں اللہ حافظ